عبرانیوں کے نام کا خب اس کا ساتھاں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی دسویں آیت کے آخری تک قدام کے پاکرامے سے پڑھیں گے قدام کے قرامے سے آج انہی باتوں کو انعیاب میں سے سیکھیں گے جس کے پاس بائی بل مقدس ہے وہ اس سوال اور قلصہ دیکھیں اور جن کے پاس بائی بل نہیں ہے برائی بل بانی دیان سے انعیاب کی تلاوت کو سنیں برامے مقدس میں یوں مرکون ہے اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کہن ہمیشہ کہن رہتا ہے جب ابراہم بادشاہوں کو قدر کر کے وہ واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہیے اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دائے کی دی یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے معافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی سرہ کا بادشاہ یہ بے باپ بے ماں بے نصب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زنگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرہ پس گوھر کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہم نے لوٹ کے اندہ سے اندہ مال کی دائے کی دی اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہم ہی کے صرف سے پیدا ہو رہے ہوں شریعت کے مطابق دائے کی لیں مگر جن کا نصب ان سے جدا ہے اس نے ابراہم سے دائے کی لیں اور جس سے وادے کیے گئے تھے اس کیلئے برکچائی اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بھڑے سے برکت پاتا ہے اور یہاں تو مرنے والے آدمی دائے کی لیتے ہیں مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کی حق میں قواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دائے کی لیتا ہے ابراہم کے ذریعے سے دائے کی دی اسی لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کے صلب میں تھا پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام زندگیوں کے لیے برکت کا باعث کہہ لے آمین میرے زیزوں آج اس وقت میں ہم قدام کی قرام میں سے جس بات کو ملکر سکھیں گے اور آج جس بات کو ہم دیکھیں گے اور جس پر غور کہیں گے وہ ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے جساں بولیں میں سنا ہوگا جو ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے اور اس کی زندگی کے بارے میں سنا ہوگا اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج پہلی مرتبہ اس کی بارے میں سنا ہے یا شاید پڑا ہوگا لیکن سنا نہیں ہوگا میرے زیزوں ملک صدق سالم کا بادشاہ ایک ایسی شخصیت ہے غور طلب آج کا پیغام ہے دیان سے سنیے گا جا کر جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح یسو کی تصویر ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے مسیح یسو کی کیا ہے جی مسیح یسو نئے اہدنامہ میں ہمیں نظر آتا ہے جسم میں مسیح یسو نئے اہدنامہ میں کیسے نظر آتا ہے جسم میں اور بدن میں نظر آتا ہے لیکن قرآن اہدنامہ کے اندر مسیح یسو کی تصویر ملک صدق سالم کا بادشاہ ہمیں نظر آتا ہے بہت سارے جو قدام کے قابدین ہیں بہت سارے جو آدمین ہیں دنیا پر آنے والے ان میں سے بہت سو کا مانا یہ بھی ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ ایک شخصیت ہے ایک آدمی ہے ایک شخص ہے اور اس کے لیے ہمیں یسوسی سے ملانے کی یا یسوسی سے اسے جوڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ایک آدمی تھا جو ایک بادشاہ تھا سالم نام جو ہے یہ یروشنم شہر کا پرانا نام ہے اور یہ یروشنم کا بادشاہ تھا ایک بڑا آدمی تھا جس کو ابراہم نے بڑا جان کر ایک آدھری جان کر ایک بادشاہ جان کر لوٹ کے مال میں سے دسویں صدیہ لیکن آج ہم اس بات کو مل کر سیکھیں گے کہ اصل میں ملک صدق سالم کا بادشاہ کون ہے ملک صدق جو ہے میں آپ کو دانا چاہتا ہوں کی بہت ساری پلیسیاؤں میں اس کے بارے میں سکھایا نہیں جاتا کیونکہ یہ ایک ہارڈ ٹاپک ہے مشکل موضوع ہے جس پر سکھایا نہیں جاتا لیکن میرے زیادہ جب ہم قدام کے پاکرام میں عبرانیوں کا خط اس کا پانچ باپرس کی بار میں آئے پڑھتے ہیں تو قرام میں نے کہا ہے وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص قدام کے قرام کے ابتدائی حصول تمہیں پھر سکھائے اور سخت قریزاں کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی سخت قریزاں کی جگہ کس کی حاجت پڑ گی ہے جی دودھ پینے کی حاجت پڑ گی ہے ان باتوں کو سیکھنا ان باتوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے بہت دیر تک قلیسیہ کو خاص طور پر قلیسیہ پاکستان کو ایسی باتوں سے دور رکھا گیا پاکستان روایتی پیغامات سناتے اور قلیسیہ چرچ میں آتی حدیعہ دیکھ کر وہ اپنی گھروں کو رخصت ہو جاتے اور سمجھ جاتا کہ یہ خدا کا کام ہو گیا خدا کا کام پورا ہو گیا لیکن عزیزو اب قلیسیہ پاکستان آج کی قلیسیہ آج کا نوجوان آج کا بائی پر اکدس کا کاری پڑھنے والا وہ پیغامات کو سننا چاہتا ہے آج وہ قلم کے کلام کے جو پیغام کے اندر سوالات ہیں جو کلام کے اندر سوالات ہیں ان کے جوابات تو ڈھونڈتا ہے عزیزو ملکِ صدق سالم کا بادشاہ جو ہے اس کا تواریخی ذکر ہم قلیسی قرآن میں پڑھتے ہیں کہ یہ ملکِ صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کائن ہمیشہ کائن رہتا ہے کونسا کائن ہے جی ہمیشہ سبول ہے کونسا کائن ہے جی ہمیشہ کائن رہتا ہے ایسا بائی بل میں تو نہیں لکھا بائی بل میں تو یہ لکھا ہے کہ کائن سال میں ایک مرتبہ کائنوں میں سے ایک آدمی کو چنا جاتا صدار کائن جو ہے اور وہ سال میں ایک مرتبہ کہاں پر جائے کرتا تھا جی بڑی دفعہ بتایا جی سب بولے کونسا مقام میں پاتری مقام میں جا کر خدا کے حضور میں لوگوں کے لیے دخواست کیا کرتا تھا اور سال میں ایک مرتبہ جاتا اور انسانوں میں سے کہانوں میں سے جو لاوی کے خاندام میں سے ان میں سے چنا جاتا تھا لیکن یہ ملکِ صدق سالم کا بادشاہ خدا تالہ کا کائن ہمیشہ کائن رہتا ہے اور لیکن کہ جب ابراہام بادشاہوں کو کرتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال دیا اور اس کے لیے برکت چاہی اسی کو ابراہام نے سب چیزوں کی دائے کی دی یہ اول تو اپنے نام کے معنی کی موافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی سرہ کا بادشاہ سالم یعنی کونسا بادشاہ سرہ کا بادشاہ پدائش کی کتاب اس کا چودھوہ باب اس کی پہلی آیت سے دیکھ کر گیاں نیات کے آخر تک میرے زیادہ جب ہم خدا ان کے باقرام میں سے پڑھتے ہیں تو خدا ان کا کلام ہم یہ بیان کرتا ہم یہ بتاتا ہے کہ جب لوت کو جو ابراہام کا بتیجہ تھا اور ابراہام کے ساتھ ملک میں سے نکل کر خدا کی بتائی راہ پر چل پڑھا تھا اس کے ساتھ آیا تھا جب لوت کو دشمنوں نے گھیل لیا اس کا مال لوٹ کر لے گئے اس کو نقصان پلچایا اور اس کو بھی قیدی بنا کر ساتھ لے گئے تو ابراہام جو اس کا چچا تھا وہ اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے کیا اور دشمن کی ہاتھ سے انہیں چھڑا کر واپس لے آیا کسی ہاتھ سے چھڑا کر رہا ہے لوٹ کو جی دشمن جو اس کو غلام بنا کر لے گئے تھے اب جب واپس آتا ہے راستے میں لوٹ کا مال بھی اس کے پاس ہے وہ جو لوگ ان کو لوٹ کر لے گئے تھے وہ ان کا مال بھی لے آئے ساتھ میں اور لوٹ جو اس کا پتی جاتا اس کا مال جو لے گئے تھے مہار مدیشی کیونکہ جانوری ہوا کر جاتے تھے وہ انہیں بھی واپس لے کر آئے تو راستے میں ایک شخصیت انہیں ملی جس کا نام ملک صدق صالب کا بادشاہ ہے جس کا نام کیا جی ملک صدق صالب کا بادشاہ اور لوٹ جب قیدی بن گیا تو ابراہام نے اسے چھڑایا اور جب چھڑا کر واپس آیا تو اس کو یعنی ملک صدق کو ابراہام نے جھک کر دا یکی دی ابراہام نے جھک کر کیا جی اس کو دا یکی دا یکی دسویں حصہ جا جب ہم قلام کے باقلام میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں دسویں حصہ کے بارے میں دا یکی کے بارے میں تو میرے جو دسویں حصہ یا دا یکی جو ہے قلام کی قلام کی مطابق ساری قوم بارہ قبیلے تھے بارہ قبیلے تھے اور بارہ قبیلوں میں سے ایک ایسا قبیلہ تھا جو کہ نہ کھیتی باری کرتا تھا جس کو نہ زمین میں سے حصہ ملاتا اور وہ لاوی کا قبیلہ تھا کس کا قبیلہ تھا جی لاوی کا قبیلہ تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مچارے کو کچھ نہیں ملا تھا تو وہ بھوکا تھا نہیں بلکہ جو باقی کے دیارہ قبیلے تھے وہ اس کو دسوں حصہ دائی کی دیا کرتے تھے باقی کی کبھیلے کیا دیتے تھے اس کو دسوں حصہ دائی کی جانور ہیں اس میں سے بھی دسوں حصہ لعوی کو کیونکہ لعوی جو تھا اس کا قبیلہ اور اس کی لوگ جس میں سے قائن تھے جس میں سے خدمت گزار زندگیاں تھی جوہائکل کے اندر خدمت کرتے تھے اور اسی قبیلے اور خاندہ ہمیں حنون قائن کا سلدار قائن کا ذکر ملتا ہے جو پہلا سلدار قائن تھا وہ باقی کی گیارہ قبیلے ان کو دائی کی دیتے تھے اور اس کے ساتھ لادی کا قبیلہ جو ہے ان کی نصر اور ان کے خاندام کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی اور آج بھی ہم اسی طرح خدام کی قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ہماری دائیہ کی ہمارا دسوان عیسیٰ ہماری شکر گزاری جو ہے اس سے خدام کا گھر جو ہے اس کو چلایا جاتا ہے خدام کے خاندام کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری کی جاتی ہیں دنیا کے بہت سارے جو ممالک ہیں ان میں آہستہ آہستہ چرچز جو ہیں جو کلیسی آئے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ اپنے بلبوتے پر وہ چرچز چلائے جا رہے ہیں کوئی پادی صاحب ہیں تو ان کو ترخواہ دینا ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کی ٹرانسپورٹیشن ان کے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرنا یہ کلیسیہ کی ذمہ داری ہے اور اس دور میں بھی جب پرانے ارگامہ میں خروج کی کتاب میں اور احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو جو کہیں ہوا کرتے تھے ان کے لئے دائے کی دسوہ حصہ جو ہے وہ ہیکر میں جمع کیا جاتا تھا کام پر جمع کیا جاتا تھا ہیکر میں تاکہ وہ ہر وقت ہیکر کو صاحب رکھیں خدمت کرتے رہیں لوگوں کے لئے دعائیں کرتے رہیں قربانی کا انتظام جو لوگ کر کر لاتے ہیں وہ اس کو قدا کے دن میں گزراتے رہیں اور وہ اپنے بچوں کے لئے فکر مند نہ ہو لیکن جس دور کی بات آج ہم کر رہے ہیں اس وقت تک نہ تو ازہاق پیدا ہوا تھا اور نہ ازہاق سے یاکوب پیدا ہوا تھا اور نہ یاکوب سے یاکوب سے آگے کون پیدا ہو گئے جی بیٹے کتنے بیٹے تھے بھی ہوتا ہے بارہ بیٹے اسے بھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے اور ان بارہ میں سے لاوی جو کہنوں کا خاندان ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اکثر میرے بہن بھائی اکثر جو لوگ ہیں جب حدیعے کے بارے نے دائی کی کے بارے بات کی جائے تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی شریعت کا حکم ہے شریعت حکم ہے ہمارے پر شریعت لاغنی ہوتی میرے جیزو یہ پیدایش کی کتاب میں بھی تک شریعت نہیں آئی تھی ابھی موسیٰ بھی نہیں آیا ابھی تو قومیں بھی نہیں بنی ابھی تو ایک ہی شخص ہے اور وہ کون ہے جی ابراہام سب بولے کون ہے جی ابراہام نے اپنا دسوہ حصہ دائی کی ملک کے صدق سالم کا بادشاہ جو ہے اس کو دے دی سالم کا بادشاہ سالم نے بھی بتایا کہ یہ یرشنم کا قرآنہ نام ہے جس کو بعد میں یرشنم کہا دیا اور یہ خدا کا کہن ہے اس آیت کے پہلی تین آیات میں ہمیں دو خاص اہم جزء ملتے ہیں کہ اس نے ابراہام کو برکت دی ہے اور دوسری بات کہ ابراہام نے اس کو اپنے مار میں سے دسوہ حصہ دیا ابراہام نے کیا دیا اس کو اپنے مار میں سے اب جہاں سے ہمیں برکت ملتی ہے ابھی بھی ایک بھائی آئے اور انہیں اپنا دیا خداہم کے گھر کے لیے دیا جہاں سے ہمیں برکت ملتی ہے جہاں سے ہمارے خاندان کے لیے ہمارے بچوں کے لیے روحانی تعلیم کو بنتوبست کیا جاتا ہے ایک ایماندار بہت دوئے میرے چیزوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم برکت اس جگہ پر جمعے ملتی ہے اس جگہ پر ہم واپس ضرور اٹھائیں کیونکہ کرام نے کہا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے دیا کرو تاکہ کیا ہو تمہیں بھی دیا جائے کرام نے کہا ہے جس پیمانہ سے تم ناپ دے ہو اسی سے تمہارے بات سے ناپا جائے گا اب یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ ابراہام کے آگے آکر کھڑا ہو گیا ہے ابراہام سے بڑا بادشاہ ہے کیونکہ یہ نشرب کا بڑی جگہ کا بادشاہ ہے آپ کے خیال سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیا ابراہام اگر اسے دسویں حصہ نہ دیتا ابراہام اسے جنگ کرنے کی کوشش کرتا ابراہام کوئی بادشاہ نہیں تھا ایک عام ایماندار تھا لیکن خدا کے زور میں چلتا تھا کیا اگر وہ اسے جنگ کرتا ہی اس کو کہتا جی میں کیوں دوں تم برکت دے رہے اور ترکیق ہے میں تمہیں کیوں اپنی چیزوں کے دست ہوئے سب دو یہ میں نے حصہ کی ہے تو کیا ابراہام اسے بچ کر جا سکتا تھا نہیں ایسا ناممکن تھا کیونکہ وہ برادشاہ جو اسے کا پر موجود ہے وہ مسیح اسو کی ایک شبیح ہے مسیح اسو نہیں ہے بلکہ مسیح اسو کی ایک شبیح ہے اور کوئی بھی خدا سے بچ نہیں سکتا اگر ہم یہ کہیں کہ اے خدا تو مجھے ترخواہ دے تو مجھے اچھی نوکری دے آئے خدا مجھے اچھے روپے اور پیسے کی ضرورت ہے تو مجھے سب کچھ دے لیکن جب خدا کو دینے کی بات آئے اور ہم کہیں کہ نہیں میں نے نہیں دینا ساری ملت میری اپنی ہے تو کیا ہمارے روپے اور پیسے میں ہماری دولت میں خدا کی برکت ہو سکتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہم کو پہلے اس نے برکت دی ابراہم کو کیا دی اس نے پہلے برکت دی اور اس کے بعد ابراہم نے اس کو لوٹ کے مار میں سے دسویں ہیصہ دیا میری جیزوں خدا نے ہماری زندگی کے اندر ایک ترطیب رکھی ہے گوھر کیجئے گا گوھر طلب بات ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں ایک ترطیب ہے کلام میں لکھا ہے کہ یہ راستبازی کا بادشاہ ہے کونسا بادشاہ ہے جی اور پھر لکھا ہے سالفی یعنی سرہ کا بادشاہ راستبازی کا بادشاہ اور سرہ کا بادشاہ جب تک ہم راستباز نہیں ہوتے جب تک ہماری زندگی کے اندر راستبازی پیدا نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے آپ کو نیچہ نہیں کرتے تب تک ہماری خدا کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی تب تک ماری خدا کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتی جی صلح نہیں ہو سکتی اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یسو پر تو ایمان نہیں لانا میں نے ببتسمہ تو نہیں لینا لیکن میں خدا کی میز میں شریک ہو جاؤں گا پہلی بار تو خدا کا خادم جو واقعی پڑھا لکھا ہے جس کو خدا کے کلام کا پتہ ہے وہ اس کو شامل نہیں ہونے دے گا اور اگر وہ ہو بھی جائے گا تو خدا کی مار اس کو پڑھے گی اکرام لکھا ہے اسی سباب سے تمہیں متحریک امزور اور بیمار ہیں بہت سارے کیا ہو گئے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح اور محبت اور زیادہ آگے بڑھے تو اس کیلئے ہمیں اپنے آپ کو راست باز بنانا پڑے گا انسانوں کی صلح بھی ایسے نہیں ہوتی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سالہ سال کسی شخص سے مل نہیں رہے سالوں سے وہ آپ کے خلاف ہے آپ کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے یا آپ اس سے نراز اگر آپ اس کے بارے میں بری بات کرتے ہیں اور ایک ہی بات پر آ کر کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ختم کرے سب ایسا نہیں ہوتا جب تک راست بازی ظاہر نہ ہو جب تک آپ کے دل کی صفائی ظاہر نہ ہو تب تک آپ کی صلح جو ہے ایسی صلح جو ہے وہ بے فائدہ ہے اور آج خدا کا کلام بھی ہم یہ بیان کرتا ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ جب آیا صلح کا بادشاہ وہاں پر آیا تو وہ اس سے پہلے راستبازی کو ظاہر کرتا ہے اور ابراہم نے راستبازی کا اظہار کیا اور اس کی راستبازی کیا تھی کہ اس نے لوٹ کے مارنے سے کونسا حصہ دیا جی دسویں حصہ دائی کی جو ہے وہ اس کو دی ابھی اظہار پیدا نہیں ہوا ابھی یاکو پیدا نہیں ہوا اور اس کے سے لاوی بھی پیدا نہیں ہوا لیکن کلام میں لکھا ہے پہ دائش کی کتاب اس کے چوتھے باپ کا آپ گھر پر جا کر پڑھ سکتے اس کی پہلی گیا رہا ہے آپ میں لکھا ہے کہ ابراہم نے جھک کر اس کو دائی کی دی ابراہم نے کیسے دائی کی دی اس کو جی جھک کر ابراہم کا اس کی آگے جھکنا اس بات کا اظہار ہے کہ وہ ابراہم سے اور اس کے سلوک میں موجود لوگوں سے ان نبیوں سے ان پیغمبروں سے لاوی سے صدار کہنوں سے جو ابراہم کے اندر سے پیدا ہونے ہیں اور جن کے لیے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناوں گا وہ ملک سدھر سالم کا بادشاہ ان سم سے زیادہ افضل اور بادہ در ہے میرے جیزو جب تک ہم اپنے خدا ان کے ذور میں چھک نہیں جاتے اپنی خودی کا انکار نہیں کر لیتے میرے جیزو تب تک ہم پر رحمت نہیں ہوتی راکے کلام کے پاک کلام میں لکھا ہے چوتھی آیت میں بس غور کرو یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہم نے لوٹ کے امدہ سے امدہ مال کی دارے کی دی اب لاوی کی قرآن میں سے جو کہانت کا اہدہ پاکتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہم ہی کے سوئے سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کی مطابق دائی کی لیں ابراہم کی اندر سے ہی لاوی پیدا ہوتا ہے یہ ابو کی نسل سے کلام ان کو تصمیل کا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے دائی کی کیا کرتے ہیں جی لیتے ہیں کیا کرتے ہیں دائی کی لیتے ہیں میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو تعلیم دیتا ہوں آپ کو سکھاتا ہوں کہ بھائی بیند خاندان جو ہے وہ خدا ان کے گھر میں دسویں حصہ دے ہمارے پاس نام لکھے ہیں شکر بزاری آتی ہے دسویں حصہ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں ہم میرا خاندان نہیں دیوی ہم بھی اپنا دسویں حصہ خدا ان کے گھر میں دیتے ہیں کیوں کیونکہ میں خدا کا خادم شاید آپ کے لیے موتبر ہوں آپ کے لیے بڑا ہوں بزرگ ہوں لیکن میرا بھی ایک بزرگ ہے میرا بھی ایک موتبر خدا ہے وہ کوئی بشف صاحب نہیں وہ کوئی بڑے صاحب نہیں بلکہ وہ سب سے بڑا ایک ہی ہمارا خدا ہے جو اسمان پر ہے میں اس کے لیے اپنا دسویں حصہ اور اپنی دائی کی دیتا ہوں گرام ان کو دسویں کہا ہے کہ چونکہ وہ ابراہام کے صرف سے ہی قیدہ ہوتے ہیں وہ سب سے یعنی لابی کا خاندان باقی گیارہ سے دائی کی لیتا ہے لیکن ہے مگر جس کا نصب اس سے جدا ہے اس نے ابراہام سے دائی کی لی اور جسے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہیے میرے عزیزو آج میری اور آپ کی زندگی میں خدا کے بہت سے وعدے ایک وعدہ نہیں بہت سے وعدے ہیں وہ آپ کو ہر بیماری سے بچاتا ہے وہ آپ کے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ آپ کو موہ سے نادہ نیافہ سے بچاتا ہے وہ آپ کو علاج ایسی برکت دیتا ہے اگر یہ ساری برکتیں کم شروع کر دیں تو میرے چیزوں ہمارے پاس وقت کم بڑھ جائے گا لیکن یہ برکتیں کم نہیں ہو سکتی ابراہام کے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ میں تجھے کیا بناؤں گا قوموں کا باب بناؤں گا تیرے اندر سے قوم میں نکلے گی ایک قوم نہیں قوم میں نکلے گی اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس رہنے والی لوگوں کو وہ بھی ابراہام کی نسل ہیں یہ ہوتی بھی اس کی نسل ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس قوم اور اس نسل میں سے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جب ابراہام نے اس کو کچھ دیا اور اس کے سامنے جھگ گیا تو لکھا ہے کہ جس کے ساتھ یعنی ابراہام کی ساتھ وعدہ کی گئے تھے اس نے یعنی مکہ صدق صالب کے بادشاہ نے اس کے لیے برکت چاہیے اس کے لیے کیا چاہیے جی برکت چاہیے میرے جیزوں برکت جہاں سے ہم کچھ لیتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ جمع کرتے ہیں کہ ہم کچھ دے رہے ہیں ہمیں برکت وہاں سے نہیں ملے گی جہاں پر ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے سب کچھ یہاں سے حاصل ہی کرتے جانا ہے بس لی اب کام کرنا ہوں میرا تو کام ہی میرے لئے برکت کی جگہ ہے میرا میں پاسٹر ہوکر سمجھوں کیجئے میری بنی برکت کی جگہ ہے یا نہیں میں جیزوں gepرم kچھ دیتے ہیں وہاں سے ہمیں برکت ملتی ہے جہاں پہ ہم کچھ دیتے ہیں آپ اپنی زندگی کسی جگہ پر دے رہے ہیں آپ اپنا کام کاج کاروبار دکان اس جگہ پر اپنی زندگی دے رہے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں آپ کو برکت وہاں سے ملے گی ایسا نہیں کہ میں اس کلیسیہ کا پاس بانوں تو حدیعہ مجھے دوسری کلیسیہ دے میں تو کبھی وزر کلیپ نہیں جاتا کیونکہ میری کلیسیہ جو خدا نے مجھے مختار بنایا ہے وہ یہ ہے جہاں پر ہم کچھ دیتے ہیں ہمیں برکت وہاں سے ملتی ہے اور اپراہم نے بھی ایسا ہی کیا اس نے اس کو لوٹ کے مال میں سے دسویں سا دیا اور لکھا ہے کہ اس نے اس کے لیے برکت چاہیی اور وہ برکت کیا ہے پردائش کی کتاب اس کے چودویں باب میں نے ذکر دیتا ہے کہ ملک صدق سالب کا بادشاہ اس کے لیے روٹی اور میں لے کر آیا اس کے لیے کیا لے کر آیا روٹی اور میں میں ہم گوروں کا رس جو ہے اس دور میں اگر کوئی تھک جاتا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کو بہت زیادہ بیمار ہو اس کا گلہ خراب ہو کام میں درد ہو تو ڈاکٹر کچھ ایسی دعائی دیتے ہیں کہ اس کو پینے سے اس کو نید آتی ہے اور وہ ریسٹ کرتا ہے روٹی جو ہے یہ ہمارے جسم کو تروں تازہ کرتی اور نشنما دیتی ہے اور اسی طرح جو میں ہے وہ ہماری تکاور کو کم کرتی ہے میں خدا نہ خاصتہ شراب نہیں بلکہ گوروں کا رس ہے جیسے ہم دبے میں جوس پیتے ہیں ویسے کا بہت ساری لوگ اس میں کو شراب سے تشبیح دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں نہ تو ملکہ صدق شراب لے کر آیا اور نہ ہی ابراہم نے ایسا کچھ کیا یہ ایسی سب باتیں متضام باتیں ان پر کبھی بھی آپ کا آنا جلیے گا جب ابراہم نے اس کو کچھ دیا تو اس نے اس کے لیے برکت چاہی روٹی اور میں اس کو دی آج جب ہم خدام کے گھر میں آتے ہیں خدام کے گھر میں کچھ دیتے ہیں تو ہمارے لیے خدام کی برکتیں ہیں اور خدا کی میز بھی خدام کے گھر میں رگائی جاتی ہے اسی روٹی میں اور اسی میں میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی زندگی سے اس بات کے اظہار کرتے ہیں کہ یہ سمسی کے بندن کی علامت اور اس کے قوم کی علامت ہے یہ انہوں لوگوں کا حاصل ہوتا ہے جو خدام کے گھر میں آتے ہیں اور جو نہیں آتے کیا وہ شراب میں شریک ہو جاتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا خدا کے کلام کا ہی حکم نہیں جو کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹریس میں شریک ہوں خدا کے کلام کی مقابل ایسا شریک ہونا نامناسب ہے میں بہت سارے ایسے تجربات کو اپنی زندگی میں دیکھا جب لوگ بیمار تھے اب انہوں نے ریکویسٹ کر کے پاس سوان سے کہا کہ پاس سب پلیز ہمیں گھر پر آ کر ایک سارے دا نہیں دیکھا جائیں اور ہفتے ڈیٹ کے اندر بلکل وہ ختم ہو گئے ان کی وفات ہو گئی میں عزیزوں یہ نامناسب تو آپ رشدیک ہونا ہے لیکن جب ہم خدا کے گھر میں آ کر اپنا وقت اسے دیتے ہیں اپنا اندیہ گزرانہ اسے دیتے ہیں اپنے ہونٹوں کا پھل ہم تو ستائش کی وسیرہ اس کے ذمعے پیش کرتے ہیں تو میں عزیزوں خدا ان کا فضل ہماری زندگیوں کو روپا ہے اور یہی کچھ ابراہام کے ساتھ ہوا پہلے بھی وہ فاتح ہے پہلے بھی وہ جیت کر رہا ہے لیکن بڑا سمجھ کر جب وہ ملک صدق کے سامنے جھکا تو اس نے اس کو بھرکت دی اور روٹی اور میں اس کو دی ملک صدق یہاں پر مشیح اسو کی تصویر ہے ملک صدق کس کی تصویر ہے جی مشیح اسو بھی تصویر ہے بدائش کی کتاب اس کے چوندھے باب میں ہم اس بات پیسے کر ملتا ہے مشیح اسو مختلف طریقہ کار سے ہمیں ایک برانے احملہ مکندر نظر آتے ہیں انگریزی زباد میں سے کرائیسٹ آفنی کہتے ہیں کہ مسیح اسو جسم کی صورت میں نہیں بلکہ تشبیح کے طور پر شبیح کے طور پر لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں انگریزیزو کلام میں امکر اسم لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے معمول ہو کر باہر درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے اکلوتے کا جلال جب تک وقت پورا نہیں ہوا یسو مسیح جسم لے کر نہیں آئے آج اگر کوئی شخصی کہتا ہے یہ ملکی سے تک سالوں کا بادشاہ یسو سی ہے اگر امریکہ اس کا کوئی نصب نہ مانی بے باپ بے ماں ہے اس کے پیدا ہونے اور مرنے کا ذکر نہیں ہے یہ ایک انسان تھا لیکن اگر ابراہم اس کے سامنے جھکا ہے تو یہ خدا کا مندہ سمجھ کر اور مسیح یسو کی تصویر سمجھ کر اس کے سامنے جھکا ہے آج میرے عزیزو آج ہم بھی جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو جو حدیعہ آپ خدا ہم کے گھر میں دیتے ہیں وہ میری صاحب کیلئے اسی ایرمی صاحب کیلئے نہیں دیتے بلکہ یہ جاں کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے خدا کا گھر ہے سبوں نے یہ کیا ہے خدا کا گھر ہے اس لیے ہم اپنا حدیعہ نظرانہ دیتے ہیں اور جب ہم دے کر جاتے ہیں میں نے تو جب بھی دیا خدا کو خدا نے مجھے ہزار گناہ زیادہ اس کو لٹایا کیونکہ یہ خدا کی مرسی اور خدا کا بادہ ہے کہ جب ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کی برکت وہ چونگنا ہمیں لٹاتا ہے کرام نے کہا یہاں آج کی دنیا میں تو مرنے والے آدمی دائی کی لیتے ہیں مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے آپ کی مگوائی دی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے وہ کیا ہے جی زندہ ہے کائن مر جاتے تھے پرانے ادنامہ میں بڑے کائن تھے بڑے بڑے نام آئے سب قسم مر گئے لیکن جب ابراہم نے اپنی دائی کی اس کو دی تو اس نے یسوس سمجھ کر اسے بادسیاں سمجھ کر سرہ کا راستبازی کا بادسیاں سمجھ کر اس کو دی اکرام لکھا ہے باقی سب تو مر گئے لیکن جس کو دائی کی ابراہم نے دی کیا وہ مر گیا ہے نہیں آج بھی وہ زندہ ہے اور باپ کے دہانی طرف موجود ہے میں اور آپ بھی آپ مجھے دائی کی نہیں دے رہے آپ بھی اس چار دیواری کیلئے دائی کی نہیں دے رہے آپ خدا کے کلام کے مطابق اس زندہ خدا کے نام پر اس کی خدمت اور اس کی جلال کیلئے دے رہے ہیں جو گھت نہیں جو معبود نہیں بلکہ آج بھی زندہ ہے کلام لکھا ہے اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کے سرب میں تھا یہ لاوی کی بات ہو رہی ہے لاوی کیسی عجیب بات ہے جو ساری قوم سے دائی کی لیتے ہیں وہ بھی دے رہا ہے ابراہم کے اندر ہے اس کے سرب کے اندر ہے وہ بھی لاوی بھی اس کے سامنے جھک رہا ہے ابراہم جس کو وہ باپ اپنا مانتے ہیں امانداروں کا باپ اسے کہا جاتا ہے صبر کیا جاتا ہے وہ بھی جھکا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں اسحاق ہے یعنوب ہے اس کی نسل ہے انبیاء ہیں پیغمبر ہیں انبیاء اکبر ہیں انبیاء ازکر ہیں سب ہی جھکتے اور اس کو اپنے مال کی دائی کی دیکھتے ہیں اور قرآن میں لکھا ہے کہ ابراہم کیلئے یہ راست بازی گنا گیا ابراہم کیلئے کیا گنا گیا جی ہے راست بازی راست بازی نہیں اچھا کام اس کیلئے گنا گیا اگر ابراہم اس کے سامنے آ کر نہ جھکتا تو وہ خدا کا انکار کرتا آج میرے عزیز ہو خدا کے منصوبے اور خدا کے جو انتظامات ہیں ہمیں ان کے تابعے رہنا ہے کیونکہ اکرام میں لکھا ہے کہ عالی حکومتیں خدا ان کی طرف سے ہیں کوئی پاسٹر کوئی بھائی